اسلام علیکم میڈی آر سٹوڈینٹس آئی ایم یو آر کمیسٹی چیچر آصف خان آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکس ان ڈیٹیل دا پیریڈز ان پروڈک ٹیبل پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پیریڈز کے بارے میں لیکن آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ پیریڈز کیا ہوتا ہے دیکھیں جو ایک پروڈک ٹیبل ہے یہ اس میں ایلیمنٹس کو ارینج کیا گیا ہے ایلیمنٹس کو مختلف بلاکس میں ارینج کیا گیا ہے جنہیں ہم پروڈک ٹیبل کہتے ہیں the elements are arranged in the form of table is called پروڈک ٹیبل ان ایلیمنٹس کو s بلاک ایلیمنٹس ڈی بلاک ایلیمنٹس f بلاک ایلیمنٹس اور p بلاک ایلیمنٹس میں ایلیمنٹس کیا گیا ہے اب یہ جو s بلاک ایلیمنٹس ہیں یہ فرس گروپ ہے اور سیکنڈ گروپ کے ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم S بلاک ایلیمنٹس کہتے ہیں اسی طرح P بلاک ایلیمنٹس جن میں 13 سے لے کے جو 18 تک یہ والے گروپ ہیں ان کو ہم P بلاک ایلیمنٹس کہتے ہیں اسی طرح D بلاک ایلیمنٹس اور F بلاک ایلیمنٹس جو پرادیٹ ٹیبل کے بالکل نیچے جو ہے 2 سیریز دی ہوئی ہیں ان کو ہم F بلاک ایلیمنٹس کہتے ہیں s block اس کو کس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے جو lost والے جو electron ہوتے ہیں وہ s sub shell میں موجود ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو s block elements کہتے ہیں اسی طرح جو p block elements ہیں اس میں جو lost electrons ہوتے ہیں وہ p sub shell میں موجود ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو p block elements کہتے ہیں the element which have the valence electron in p sub shell is called p block elements اسی طرح اگر ہم periods کی بات کریں تو یہ جو periods کی میں نے جو definition پہلے بھی آپ کو بتائی تھی تو period جو ہوتے ہیں definition جو ہے the horizontal rows of the elements in the product table is called period یہ دیکھیں یہ والی جو ہے horizontal rows ہیں جو product table میں left سے right کی طرف جا رہے ہیں rows elements یعنی کہ alkalie metal سے start ہو کے یہ noble gases پر end ہو رہے ہیں ان جو lines کا rows کا ان کو ہم periods کہتے ہیں periods first جو period ہے اس میں just two elements ہیں first period میں just two elements ہیں جن کو ہم short period کہتے ہیں ان کو ہم short period کہتے ہیں اسی طرح second period میں اور third period میں eight elements ہیں جیسے جیسے کہ ہم کون کرتے ہیں لیتھیم ہے بیریلیم ہے بوران کاربن نائٹروجن آکسیجن فلورین اور نیان اس میں یہ کیا elements ہیں اسی طرح third periods میں سوڈیم، مگنیشیم، الیمینیم، سیلیکون، فاس فورس، سلفر، کالورین اور آرگون یہ تعداد میں کتنے ہیں؟ eight ہیں اس لیے ان کو normal period کہا جاتا ہے اس میں elements کی تعداد eight ہوتی ہے اسی طرح four periods میں جو elements arranged ہیں periods کے اندر اس کو ہم long period کہتے ہیں اس میں five ہے جو period اس میں بھی eighteen elements ہیں یعنی کہ four اور five دونوں periods میں جو elements کی تعداد ہے eighteen ہے eighteen جسے ہم long period کہتے ہیں اسی طرح اگر ہم six اور seven periods کے بات کریں تو اس میں جو ہے very long period اس کو کہتے ہیں اور اس میں جو elements کی تعداد ہوتی ہے thirty two ہے elements کی تعداد اس میں thirty two ہے اور یہ جو ہے ان کو ہم lengthenides اور actenides کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے ان کو ہم نے ایک separate series میں رکھا ہوا ہے جو product table سے بلکل separate ہے نیچے دی ہوئی ہے کیونکہ space problem کی وجہ سے ان کو جو ہے نا الگ جو ہے نا ایک دو two series میں اس کو رکھا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں lengthenides اور actenides اب اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ جو ہے lengthenides اور actenides اس میں جتنے بھی actenides اور lengthenides ہیں یہ اس کا جو atomic number ہے fifty seven سے start ہوتی ہیں اور eighty nine کے بعد جو جن کا atomic number ہے ان کے بعد جو elements آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں lengthenides اور actenides اس کی two series ہیں جو product table کے بلکل نیچے دی ہوئی ہیں اس میں جتنے بھی periods ہیں دیکھیں جہاں پہ جتنے periods دی ہوئے ہیں just accept hydrogen اور helium کے علاوہ وہ جو ہے نا alkali metal سے start ہو رہے ہیں یہ جو first group کے جو elements ہیں انہیں ہم alkali metal بولتے ہیں یہ alkali metal سے start ہوتے ہیں اور یہ کس طرح جاتے ہیں end جو ان کا ہوتا ہے وہ noble gas پر ہوتا ہے noble gas کے جو elements ہیں جیسے helium neon argon krepton xenon اور redon تو یہ والے جو ہے noble gases پہ ان کا end ہوتا ہے اسی طرح جو period ہیں جو ہمیں shell کے تعداد کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ اس میں کتنی تعداد ہے جیسے first period ہے اس میں جو number of shell ہیں وہ ایک ہے first one ہے جسے ہم k کہتے ہیں اسی طرح second period جس میں دوسرا period ہے تو اس میں shell کی تعداد بھی number of shell کتنے ہوں گے two ہوں گے یعنی کہ k اور l اسی طرح third period ہے اس میں جو elements کی تعداد ہے وہ کتنی ہوگا اس میں جو third period ہے اس میں number of shell کتنے ہوں گے k l m three shell ہوں گے three shell ہوں گے یعنی کہ جتنا اس کا period کا number ہوگا اتنے اس میں سب اتنے اس میں shells ہوں گے shell کو ہم orbit بھی کہتے ہیں یا energy level بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارا تھا آج کا جو topic تھا periods کے بارے میں تو i hope کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی problem آتا ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے whatsapp number پہ آپ call کر سکتے ہیں ok جی اللہ حافظ